بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم تذکیرہ کریں گے قوم لوت پر اللہ کے عذاب کے بارے میں دوستو قوم لوت ایک ایسی گمرہ کنخواہش میں پل گئی تھی جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا دوستو آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی جاننے کو ملے گا کہ قوم لوت کو اس بدفعلی میں کس نے ڈالا اور اس عذاب میں حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی وائلہ بھی گرفتار ہوئی اور اللہ نے اس قوم کو ایک ایسے عذاب میں ملوث فرمایا کہ اللہ نے زمین کو اٹھا کر آسمان تک لے جا کر زمین کو واپسی نیچے پٹھوا کر بستی کو اٹھا پٹھا کروا دیا اور اس شہر کا نام آج کی تاریخ میں کیا ہے آپ کو اس سے ریلیٹڈ تمام مکمل معلومات کو حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حضرت لود علیہ السلام کا شہر سمود ہے جو ملک شام میں صوبہ کا ایک مشہور شہر ہے حضرت لود علیہ السلام بن حارس بن تاریخ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے ہیں یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندت ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے اور حضرت لود علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے اور اللہ تعالی نے آپ کو نبوت عطا فرما کر سمود والوں کے لیے ہدایت کو بھیجا شہر سمود کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسو شبسو شاداب تھی اور وہاں ترہ ترہ کے آناج اور قسم قسم کے فل اور میوے بکسرت پیدا ہوتے تھے شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی کبیتہ حاطر اور تنگ ہو چکے تھے مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تھی اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب کوئی بھی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبرزستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی اس طرح یہ فعلے بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت کو پوری کرنے لگے چنانچہ حضرت علوت علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعلے بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح واضح فرمایا کہ اپنی قوم سے کہا کیا وہ بے ہیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نہ نہ کی ہو کہ تم تو مردوں کے ساتھ شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو حضرت علوت علیہ السلام کے اس اصلاحی اور مسلحانہ واضح کو سن کر ان کی قوم نے نہایت بے باقی اور انتہائی بے ہیائی کے ساتھ کیا کہا اس کو قرآن کی زبان سے سنتے ہیں ترجمہ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہیں کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں جب قوم لوت کی سرکشی اور بدفعلی قابلے ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمرا لے کر آسمان سے اتر پڑے پھر یہ فرشتے مہمان بر کر حضرت لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کرتے ہوئے حضرت لوت علیہ السلام بہت فقر مند ہوئے تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کا مظاہرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے تیوار پر چڑھنے لگے حضرت لوت علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بےہدہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی تو آپ اپنی انتہائی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین و رنجیدہ ہو گئے یہ منظر دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ بلکل کوئی فقر نہ کریں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں لہٰذا آپ مومنین اور اپنے اہل و ایان کو ساتھ لے کر طبعہ ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دور نکل جائیں اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا چنانچہ حضرت نوت علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے حضرت جبریل علیہ السلام اس شہر کی پانچوں بستیوں کو اپنے پرو پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو اُلٹ دیا اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں پھر کنکر گئے پتھروں کا میح برسا اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوت کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشوں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئے آین اس وقت جب کی یہ شہر اُلٹ پلٹ ہو رہا تھا حضرت لوت علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا جو ترحقیقت منافق تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے رے میری قوم یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی اور پھر عذابِ الٰہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک و برباد ہو گئی چرانچہ قرآنِ مجید میں حتی لشانہو کا ارشاد ہے ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ را جانے والوں میں ہوئی اور ہم نے ان پر ایک می برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنگڑوں کے ٹکڑے تھے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا اس واقعے سے معلوم ہوا نیواتت کس قدر شدید اور ہونہ گناہ کبیرہ ہے کہ اس جرم میں پومیلوت کی بستیاں اُلک پلٹ کر دی گئیں اور مجرمین پتھراؤں کے عذاب سے مر کر دنیا سے نست و نابود ہو گئے انکول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ عبلیس لعین سے پوچھا کہ اللہ تعالی کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے تو عبلیس لعین نے کہا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالی کو یہ گناہ ناپسند ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عارت عارت سے اپنی خواہش کو پوری کرے صدقاللہ لظیم وما علینا اللہ البلاغ